کاغ بگوڑے کا جادو میں تو کیول کھڑا رہتا ہوں وہے سوچتا وہے کوئے یہاں آ کر میری ناک پر بیٹھ جاتے ہیں اور میں ان کا کچھ نہیں بگاڑ پاتا یہ ہے سوچ کر اپنی مجبوری پر وہے خیج اٹھا مجھے کسی جادو کی ضرورت ہے ایک دن اس نے سوچا تب میں ہیل سکتا ہوں لیکن میں جادو کہاں سے لاؤں وہے یہی سوچ کر پریسان ہونے لگا اس کے پاس کوئی اپائے نہیں تھا اس دن پرنی ماں کی رات تھی اور چاند آسمان میں چمک رہا تھا تب ہی ایک الو اس کھیت میں آیا وہے کھانے کے لئے کسی چوئے کی تلاس میں تھا وہے آ کر ہیکٹر کی باجو پر بیٹھ گیا اور آرام کرنے لگا ارے مجھے تو تم لوگوں کو ڈرانے کے لئے کھڑا کیا گیا ہے تم میری باجو پر کیوں بیٹھے ہو ہیکٹر نے پوچھا اچھا تو یہ ہے تم ہو جو بول رہے ہو اولو بولا اولو اتنی آسانی سے نہیں درتے اور تم تو ویسے بھی ڈرانے ڈروانے کاک بھگوڑے نہیں لگتے ڈرامنے کاک بھگوڑے نہیں لگتے میں ہیل ڈول نہیں سکتا یہی وجہ ہے کہ میں پکسیوں کو ڈرا نہیں پاتا ایکٹر اداس ہوتے ہوئے بولا اتنی سی بات ہے اولو نے جواب دیا چلو میں تمہاری مدد کرتا ہوں اس نے کہا اور کاک بھگوڑے کی مدد کے لئے کچھ جادوی سبد کہے تب ہی ایک چھوٹے قد کا آدمی جادو پر بیٹھ کر وہاں آ گیا ہیلو نورمن یہ ہے ایکٹر ہے کیا تم اس کی ہلے میں مدد کر سکتے ہو اولو نے اس سے پرارتھنا کی نورمن ادھیک باتیں نہیں کرتا تھا اس نے جادو اٹھایا اور ہیٹر کے چہرے اور بازوں کے آج پاس اسے گھمایا ہیٹر نے دیکھا کہ اب وہاں اپنی بجاؤں کو گھما سکتا تھا پھر نورمن نے اس خمبے کے آج پاس جادو گھمایا اگلے ہی پل ہیٹر نے دیکھا کہ اب اس کے ایک نہیں دو خمبے تھے جن سے وہاں ٹاؤں کا کام لے سکتا تھا ارے وہاں اب تو میں چل بھی سکتا ہوں اس نے خوش ہوتے ہوئے کہا اور اپنی نئی ٹاؤں کو ہلانے لگا وہاں بھی سکت تھی انہیں ہلانے ڈولانے میں اسے پریشانی ہو رہی تھی اس لیے لیکن پھر بھی وہاں خوش تھا اسے وشواس تھا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا تمہیں اس بات کا دھان رکھنا ہے کہ کوئی بھی تمہیں ہلتا ہوا دیکھ نہ سکے اگر ایسا ہوا تو سارا جادو وہی ختم ہو جائے گا اولو نے اسے چیتا ہونی دی تم کیول رات کے سمیں ہی ہل سکتے ہو اس نے یہ ہے بھی سمجھایا اب ایکٹر ہو جانا رات کو کسی نئی مدرہ میں کھڑا ہو جاتا جس سے دن کے سمیں سارے پکسی حیران ہوتے اور ڈر جاتے اب ایکٹر کو پکسیوں کو ڈرانے میں اور بھی مجا آنے لگا وہ اس کے نزدیک آ نزدیک یا کھیت میں نہیں آتے تھے روزانہ رات کو ہیکٹر دوسرے کاک بگوڑوں سے ملنے چلا جاتا وہے چلنے سے پہلے یہ دیکھ لیتا کہ کسان سونے کے لیے کھیت سے اپنے گھر چلا گیا ہے تتھا ساری لائٹیں بند ہو گئی ہیں کم نہیں اس نے انہیں اُلو اور جاڑو والے چھوٹے آدمی والی ساری گھٹنا بتائی وہ سب بھی اس سے ملنا چاہتے تھے وہ بھی ڈرامنے بھاکاگ بھگوڑے بننا چاہتے تھے لیکن اس کے لیے انہیں پرنی مما کی رات کو اس اُلو کے آنے کا انتظار کرنا تھا دھنیواد